بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا حجوم دل خوش ہو گیا ایک بار با آوازِ بلند درود پڑھئے وقت کم ہے بہت بڑے بڑے پیارے پیارے ناتخان آئے ہوئے ہیں میرے دوست روفی بھی ہیں افضل بھی ہیں اور بھی بہت سے دوست جنہیں میں سننا بھی چاہتا ہوں مقتصر سلام کے چند اشار اور ایک نات استقبال مدینہ کے حوالے سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا سلام اس پر سلام اس پر وہ جس نے بند دیواروں میں دھر کھولا سلام اس پر وہ جس نے جھوٹ کے میلے میں سچ بولا سلام اس پر وہ جس نے بند دیواروں میں دھر کھولا سلام اس پر وہ جس نے جھوٹ کے میلے میں سچ بولا سلام اس پر وہ جس کے راستے پر پاؤں دھرنے سے سلام اس پر سکون ملتا ہے جس کو یاد کرنے سے اللہ علیہ وسلم ماشاء سلام اس پر وہ جس کے راستے پر پاؤں دھرنے سے سلام اس پر سکون ملتا ہے جس کو یاد کرنے سے سلام اس پر وہ جس نے دشمن جا کو دعائیں دیں سلام اس پر وہ جس نے حبس میں تھنڈی ہوائیں دیں سلام اس پر وہ جس نے دشمن جاں کو دعائیں دیں سلام اس پر وہ جس نے حبس میں تھنڈی ہوائیں دیں سلام اس پر جو امت کے لیے رویا تھا راتوں میں سلام اس پر کہ خوشبو بولتی ہے جس کی باتوں میں سلام اس پر جو اجڑے ہوئوں کو ساتھ رکھتا تھا سلام اس پر جو بے سایا سروں پر ہاتھ رکھتا تھا سلام اس پر وہ جس کے پاس سورج تھا نصیبوں کا سلام اس پر دیا تھا ساتھ جس نے سب غریبوں کا سلام اس ابن عبداللہ سلام اس کے ابوجد پر سلام اس کے صحابہ پر سلام آل محمد پر آج آمد رسول کا دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجھے آمد مدینہ استقبال مدینہ کے حوالے سے ایک نات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے ان کے کرم کا سلسلہ ہوگا زمانہ کوئی بھی ہو ہر زمانہ آپ کا ہوگا ہمیشہ کے لیے ان کے کرم کا سلسلہ ہوگا زمانہ کوئی بھی ہو ہر زمانہ آپ کا ہوگا بڑا ہی دیدنی ہوگا وہ منظر شہرِ تیبہ کا کہ جب آقا کی آمد کا اشارہ مل گیا کہ جب آقا کی آمد کا اشارہ مل گیا ہوگا صدائیں گھونجتی ہوں گی دفعوں پر ننے ہاتھوں کی عزل کی بند آنکھوں میں اجالہ کھل اٹھا ہوگا اور چمکتے اور بھی ہوں گے کھلے چہرے صحابہ کے نظر کے سامنے جب روحِ پاک مصطفیہ ہوگا سبالی کس طرح ہوگی خوشی اہلِ مدینہ نے نبی کے روبرو ہونٹوں پہ جب صلی اللہ ہوگا نہ جانے کس کے گھر اترے سواری جانِ رحمت کی جہاں آنکھیں بچھی ہوں گی وہیں تو دل بچھا ہوگا بنائی جب گئی ہوگی نبی کے نام کی مسجد تو طیبہ کی فضاؤں میں عجب بھی کیف سا ہوگا پھر اپنے نور ہاتھوں سے میرے شاہ دو عالم نے کہیں مٹی بری ہوگی کہیں پتھر چنا ہوگا پھر اپنے نور ہاتھوں سے میرے شاہ دو عالم نے کہیں مٹی بری ہوگی کہیں پتھر چنا ہوگا نبی کے نام لیواؤں نے اس مسجد کے آنگن میں نبی سے ہی سنا ہوگا نبی نے جو کہا ہوگا ہمیشہ کے لیے ان کے کرم کا سلسلہ ہوگا وہ زمانہ کوئی بھی ہو ہر ہر زمانہ آپ کا ہوگا بہت شکریہ ماشا ماشا بہت مبارک بہت مبارک واہ واہ انشار کے جھرمت میں اگلے سنہان رسول کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی بھول زندہ